مقدام اپنے والد شریح سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے کرتے تو آپ کا پہلا کام کیا ہوتا تھا فرمایا مسواک سننے ابو داود ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے ہوتے تھے اور مجھے انعیت فرماتے کہ میں اسے دھو دوں مگر میں پہلے اسے اپنے موں میں پھیرتی پھر اسے دھو کر آپ کو واپس دے دیتی سننے ابو داود حدیث نباون ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس باتیں فطرت میں سے ہیں یعنی سابقہ امبیاء کی متواتر سنت ہیں اور وہ یہ ہیں موچے کتروانہ داڑی چھوڑنا مسواک کرنا ناک میں پانی چڑھانا اور ساف کرنا ناخون کارٹنا ہاتھوں پیروں اور دیگر جوڑوں کا دھونا بغلوں کے بالوں کھیڑنا زیر ناف کے بال مونڈنا اور اس دن جا کرنا یعنی پانی سے زکریہ کی سنت میں مصاب نے کہا کہ میں دسمی بات بھول گیا ہوں شاید یہ کلی کرنا ہو سننے ابو داوو حدیث نمبر ترے پن سیدنا حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو مصواق سے اپنا موہ صاف کیا کرتے تھے سننے ابو داوو حدیث نمبر پچ پن ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتی ہیں رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مصواق اور وضو کا پانی تیار رکھا جاتا تھا چنانچہ جب آپ رات کو اٹھتے تو پہلے قضائے حاجت کرتے اور پھر مصواق کیا کرتے تھے سننے ابو داوو حدیث نمبر چپ پن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کے گھر میں رات گزاری تو جب آپ بیدار ہوئے تو اس جگہ آئے جہاں پانی رکھا ہوا تھا آپ نے مصواق لی اور مصواق کرنے لگے اس کے بعد آپ نے یہ آیات تلاوت فرمائی یعنی سورہ آل عمران کی آخری آیات حتیٰ کہ اختتامی صورت کے قریب پہنچے بلکہ صورت ختم ہی کر دی پھر آپ نے موضو کیا اور اپنی جائے نماز پر آگئے اور دو رکھاتے پڑی پھر آپ اپنے بستر پر لوٹ آئے اور سو گئے اور جتنا اللہ نے جاہا سوئے رہے پھر دوبارہ جا گئے اور پہلے کی مانند کیا اور پھر اپنے بستر پر لوٹ آئے اور جتنا اللہ نے جاہا سوئے رہے پھر سیبارہ جا گئے اور پہلے کی مانند کیا ہر بار مصواق کرتے اور دو رکھات پڑتے پھر آپ نے وطر پڑے امام ابو دعوت رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو ابن فضیل نے حسین کے واسطے سے روایت کیا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے کہا آپ نے مصواق کی اور وضو کیا اور اس اس نامیں آپ آیات کریمہ انہ فی خلق السماوات والارض پڑ رہے تھے حتیٰ کہ صورت ختم کر دی سننے ابو دعوت حدیث نمبر اٹھاون ابو ملیح اپنے والد حضرت عسامہ بن عمیر حوزلی رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ خیانت کے مال سے کوئی صداقہ قبول نہیں فرماتا اور نہ کوئی نماز وضو کے بغیر قبول کرتا ہے سننے ابو دعوت حدیث نمبر 69 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بے وضو انسان کی نماز قبول نہیں کرتا حتیٰ کہ وہ وضو کر لے سننے ابو دعوت حدیث نمبر 60